ہیلو نمشکار جہین دوستو سواگت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل لیٹس جو بولٹ کے اندر آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ریہیبیلیٹیشن کاؤنسل آف انڈیا کی طرف سے نکالی گئی نئی ریکروٹمنٹ کے بارے میں ہاں جی دوستو اس کا ایڈورٹائزمنٹ بارہ سے اٹھارہ مارچ کے ایمپلائیمنٹ نیوز پیپر میں جاری کر دیا گیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کا آپ انتے تک ضرور دیکھئے کیونکہ اس کے اندر ہم آپ کی سبھی انفرمیشن کلیر کرنے والے ہیں جو اس کا سیلیکشن پروسیس ہے ایج لیمیٹ ہے پیس سکیل ہے جو بھی اس کا اندر انفرمیشن ہوگی وہ آج کی ویڈیو میں ہم اس کلیر کرنے والے ہیں تو اس کا افیشل نوٹیفیکیشن اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ہماری ڈسکپشن باکس میں اس کا میں لنک ڈالوا دوں گا تو اس کو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ٹیلیگرام چینل پر بھی اس کا لنک ڈالوا دوں گا تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو چلتے ہیں اپنے اس کے افیشل نوٹیفیکیشن پر جہاں سے اپنے اس کے بارے میں انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں تو چلیے دوستو جی ہاں دوستو تو ہم اب اس کے افیشل نوٹیفیکیشن پر آگئے ہیں تو دیکھیں دوستو ریہیبیلیٹیشن کاؤنسل آف انڈیا کی طرف سے یہ ویکنسی نکالی گئی ہیں جو منسٹری آف سوشل جسٹیس این امپاورمنٹ کے اندر آپ کی آتی ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ نمبر اس کا ایک سلیش دو ہزار بائیس ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے اندر چار پرکار کی پوشٹیں رکھی گئی ہیں اسسٹینٹ سیکشن آفیسر جونیر ہندی ٹرانسلیٹر جونیر سائیکیٹریسٹ اسسٹینٹ اینڈ ملٹی ٹاسکنگ سٹاف تو دوستو ون بائی ون ہم اس کی سبھی پوشٹوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اپنوں کو یہ فارم بھرنا ہے اور کس پوشٹوں کے لیے آپ eligible ہیں تو دیکھیں دوستو اس کے اندر ہم بات کریں تو اگر جو نورمل ایریے سے جو بلونگ کرتا ہے تو اس کے لیے جو آف لائن فارم ہے یہ 45 دیز کے اندر آپ کو اس کو سبمیٹ کرنا ہوگا آپ کو بھیجنا ہوگا اور جو جیسے اسم میگھالے ارنانچر پردیز ہے سیون سیسٹرز جمو کشمیر جوائیان نکوبان لکشدیب سے جو آتے ہیں ان کو یہ 60 دیز کے اندر فلپ کر کے سینڈ کرنا ہوگا جو پتہ آپ کو دیا ہوئے وہ آپ کی سکرین پر مینشن کروا دوں گا میں وہ دیکھ لیجئے آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا تو دوستو اب دیکھیں چلتے آگے اس کی ون بائی ون اپنے بات کرتے ہیں سبھی پوشٹوں کی تو فرسٹ پوشٹ جو نکل کے آئیے اس کے اندر اسسسٹنٹ سیکشن آفیسر کی ہے جس کی جو پوشٹ ہے جو آپ کی نمبر آف ویکنسی رہنے والی ہے وہ 2 رہنے والی ہے اس کے اندر انریزیرڈ ہے یعنی کوئی بھی جو کیٹیگری ہے جو جیسے کوئی بھی کاسٹ کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے اندر اپلائی کر سکتا ہے جو آپ کا پیسکل رہنے والا ہے وہ پی میٹریکس لیول 6 سے 6 کے اکورڈنگ رہے گا جو روپیز 35,400 سے لے کر 12,400 تک آپ کا یہ رہنے والا ہے تو دوستو method of recruitment کی بات کریں تو by deputation کے انصار اس کا آپ کا بڑھتی ہونے والی ہے تو دوستو دیکھئے education qualification کی بات کریں تو کوئی بھی ایسا وقتی جو ابھی government job میں لگا ہوا ہے جو regular basis پہ کام کر رہا ہے جس کی جو matrix پہ ہے level 4 کے اکورڈنگ ہے وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتا ہے اور جو جس کے بس دگری ہے یا پھر جس کے بس دگری ہے کوئی بیچلرز کی اور 5 years کا جس کے بس experience ہے تو وہ administration اور account سے related تو وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتا ہے یہ direct recruitment نہیں ہے یہ آپ کی deputation کے تھو آپ کی پوشٹ نکالی گئی ہے تو دوستو اب second post کی بات کرتے ہیں تو وہ junior hindi translator کی ہے اس کے اندر number of vacancy کی بات کریں تو ایک رکھی گئی ہے اور category کی بات کریں تو unreserved category ہے یعنی کوئی بھی اس کے اندر اپلائی کر سکتی ہے pay scale کی بات کریں تو اس کا بھی pay matrix level 6 کے اکورڈنگ رہے گا اس میں 35,400 سے لے کر 1,12,400 اب کی میں payment رہنے والی ہے تو matter of recruitment اس کا direct recruitment ہے مطلب کی اس میں all india کے سبھی جو candidate نے اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کی age limit ہے وہ اپرو 13 years ہوگی اور جو government کا اندر 5 سال کا relaxation ہے وہ آپ کو دیا جائے گا تو دوستو اس کی education qualification کی بات کریں تو masters کی ڈگری آپ کی ہونی چاہیے ہنڈی ٹو انگلیش کا translator اور انگلیش ٹو انگلیش ہنڈی کا translate آپ کو آنا چاہیے تو باقی آپ اس کے اندر notification کے آدھنے آپ check out کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ہم بات کریں next vacancy کی تو وہ next آپ کی جو post نکل کر آئی ہے وہ junior psychiatrist assistant کی post ہے تو دوستو number of post اس میں ایک رکھی گئی ہے category اس کے اندر OBC ہے تو دوستو اس کے اندر صرف OBC candidate آپ کا apply کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ دیکھیں بات کریں pay scale اس میں pay matrix level 2 اس میں آپ کی pay رہنے والی ہے جس میں 19,900 سے 63,200 آپ کا رہنے والا ہے دوستو بات کرتے mode of recruitment کی اس کے اندر All India سے سبھی apply سبھی candidate apply کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں آگے age limit کی بات کرتے اس کے اندر آپ کی age رکھی گئی ہے ٹھیک ہے اور باقی جو government کے انسار آپ کی shoot ملتی ہے وہ اس کے اندر آپ کو دی جائے گی دوستو education qualification کی بات کریں تو اس کے اندر matriculation pass out مانگا ہے اور typing speed ہونی چاہیے 30 word per minute english کے اندر 25 word per minute hindi کے اندر typing سے related کوئی issue آپ کو آتا ہے تو آپ mjhe telegram channel پر message کر سکتے ہیں جسے میں help کر سکتا ہوں 12000 سے 56900 کے بچ میں آپ کی رہنے والی ہے تو mode of recruitment کا ہے تو اس کا direct recruitment ہے یعنی all india کوئی candidate participate کر سکتا ہے age limit کی بات کریں 25 years سے above اس کی age نہیں چاہیئے اب اگر بات کرتے ہیں education qualification تو middle school standard پاس آپ کے اندر ہونے چاہیے تو دوستو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہے اب دیکھیں آپ رہا کے چلتے ہیں تو جنرل condition پر 60 days کے اندر آپ پر بھیج دینا ہے تو دوستو وقت بات کرتے آگے age relaxation آپ کو government کے نصار جو رول ہے جو 3 سال کا آپ 5 سال کا ملتا ہے اور بات کریں دیکھو اس کے اندر کوئی clearly mention نہیں ہے کہ exam اور کیسے لے بس کس کیسے رہے گا لیکن آپ سکل test ہو گا تو اس کے بعد آپ کو merit نکالی جائے گی اور merit کے بعد آپ final selection ہو جائے گا اس کا form ہے اس کا form آپ دیکھ سکتے بتا جی ریزن اور gk سے related آنے والا ہے اور ہندی انگلیس میں آنے والا ہے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں اس میں لکھا بھی ہوا ہے سکل ٹیل سکل سکل ٹیل سکل ٹیل ٹیل ٹیل